موسیقی میرا نام سرفراز احمد ہے دی پلینر پاکستان ریل اسٹیٹ کا میں کاروبار کرتا ہوں اور میرا بسیکلی کام جو تھا وہ ریل اسٹیٹ کا فیزیکلی آن گراؤنڈ جو کام تھا وہ ہم کرتے تھے فرس ٹائم ہم نے جو کام شروع کیا ہے وہ فائل کی بوکنگ کا سب کیپیٹل سمارٹ سیٹی کا کیا ہے کیونکہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی کا جب ہم نے وزٹ کیا تھا تو اس میں ہمیں پتہ جلا کہ یہ ایک اچھا ادارہ ہے اور یہ اچھا کام ہوگا اور فیوچر میں ہمیں یہاں سے انشاءاللہ اچھا ریسپونس ملے گا اور اچھا اس میں کارگردی ہے کسی سے ہمیں گلا شکوانے ملے گا کیونکہ اکثر جو لوگ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمیں یا کلونیاں بنا رہے ہیں اس میں کسی کے پاس انسی نہیں ہوتا اپروول نہیں ہوتی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اکٹھے پیسے اکٹھے کر کے تو باگ گئے ہیں اس لیے ہم اس کا کام ہی نہیں کر دیتے پہلی دفعہ ہم نے کپیٹل سمارٹ سیٹی کی فائل کی بوکنگ کام شروع کیا اور انشاءاللہ اس میں ہمیں امید ہے کہ یہ کامیاب ہوگی اور پاکستان کا پہلا سمارٹ سیٹی اور اس میں ہمیں کامیابی ملے گی کپیٹل سمارٹ سیٹی کی جو لوکیشن ہے یہ سی پیک روڈ کے اوپر ہے سی پیک روڈ کے اوپر اس کا انٹرچینج ہے اور دنیا میں تقریباً بیس سمارٹ سیٹی بنے ہیں دنیا میں یہ اکیسو سمارٹ سیٹی جو پاکستان میں بن رہا ہے اور پاکستان کا یہ پہلا سمارٹ سیٹی ہے اس سسائٹی کی جو فیسیلٹی ہے میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ملک میں اس وقت دو برینڈڈ چل رہے ہیں ہاؤسنگ میں ڈی ایچ اے اور بیری آٹون انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ اس سے بھی اچھی فیسیلٹی ملے گی کیونکہ جو انہوں نے فیسیلٹی دی ہیں جو دو ہمارے برینڈ پاکستان میں چل رہے ہیں اس سے زیادہ اس کی فیسیلٹی دے گی کیونکہ اس میں جو سیوری جی کا کام ہے اس کے اوپر بھی سینسر وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی سینسر لگے گا وارڈر سرپلائی کے اوپر بھی سینسر ہے پانی کا ان کا ٹریٹمنٹ بلانٹ اپنا ہو جاؤ کودے کا ایک ایک نئی بات یہ آئے تو کودہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے یہ آپ نے لے جائیں ہاں جی اور بجلی کا ان کا اپنا ہے سولور پراجیکٹ لگے گا اسی طرح کودے کا ویسٹیج بلانٹ بھی ان کا اپنا ہے اور اس میں میٹرو باس سروس بھی ہے پہلی بات پاکستان میں پہلا پراجیکٹ ہے جس میں انٹرچینج ہے میٹرو باس سروس ہے اور ائرپورٹس کے ساتھ ان کی میٹرو باس لنک ہے اس کو اینو سی جاری ہو چکے ہیں اس کے ٹوٹل اینو سی کلیر ہو چکے ہیں اپروول اس کی ہو چکی ہے کیپٹل سمارٹ سیٹری کی آر ڈی اے سے ہم نے خود یہ دسمبر دوہزار سترہ میں ایک اخبار میں آر ڈی اے نے دیا تھا تو اس میں یہ کیپٹل سمارٹ سیٹری ایک منظور شدہ سکی ہے جی وہ چیک کا سکتے ہیں وہ آر ڈی اے سے آر ڈی اے سے چیک کا سکتے ہیں جی آر ڈی اے کے ویب سائٹ پہ اس کی اپروول ہوئی ہوئی ہے منظور شدہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ جب یہ شروع میں کیپٹل سمارٹ سیٹری انہوں نے شروع کی تھی تو اس کا ہمارے پاس ڈاکومنٹس آئے تھے میں پایا تھا اور یہ انہوں نے خود عبیب رفیق نے اس کی بروشر بنائے تھے پرنٹنگ ساری ہوئی تھی اس کا لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے ائر پورٹ ایوی ایشن والوں نے اس کو مارے ہی دوہزار سترہ میں بین کر دیا تھا کہ ائر پورٹ کے سراؤننگ سات کلومیٹر ائر پورٹ کے سراؤننگ سات کلومیٹر کوئی سکیم ٹاؤن نہ بنے تو یہ جو تھی یہ سکس پوائنٹ تقریباً سکس فائیو کلومیٹر پہ تھی جس لیے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو پیچھے کرو تاکہ یہ سیون کلومیٹر کے بیر آنے چاہیے اب یہ سیون پوائنٹ ٹو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس سوسائیٹی کو جو بنانے والے ہیں وہ مین جو ہے وہ حبیب رفیق ہے حبیب رفیق کے ساتھ دو اور کمپنی ہیں جن کا جیوی ہوا ہوا ہے جس میں اپنا ایف ڈبلیو ہے ایک چینہ کی کمپنی ہے کلک یہ تین کمپنیوں کا جیوی ہے تین کمپنیوں کا جیوی ہوا ہے اور تین کمپنیوں کے جیوی سے ایک کمپنی بنی ہے فیوچر ڈویلمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لیمٹڈر یہ کیپیٹل سمارٹ سٹی کے جتنے بھی پراجیکٹ ہیں یہ فیوچر ڈویلمنٹ ہولڈنگ کرے گی پاکستان میں یہ تقریباً ہر بڑے شہر ہر بڑے شہر کے ساتھ ایک سمارٹ سٹی بننی ہے اور تقریباً سی پیک روٹ پہ یہ دو سے ڈائیس سو کلومیٹر کے بعد ایک سمارٹ سٹی لائے گی یہ ہمارا پراجیکٹ جو ہے یہ ایسٹ سی پیک روٹ کے اوپر ہے آج سے تین یا جار سمارہ آج سے تین چار سال بعد یہ سوسیٹی انشاءاللہ اپنی منزل پہ کامیاب ہوگی اور تین سال کے بعد انشاءاللہ یہ ریزیڈنس کے قابل ہوگی اس میں لوگ آکے رہیش رکھیں گے اس کی کمپنی والوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اوورسیز کو پریفر کرنا ہے اوورسیز آئیں کیونکہ اس کا ٹوٹل ایپس کا ہے کام یہ ٹوٹل سوسیٹی جو ہے نا یہ ایپس پہ چلنی ہے یعنی کہ جیسے ہمارے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا یہ سمیں ہم نے کیا کیا تھا ان کو وہ انگوٹھا نہیں نہیں انگوٹھا اس کو کرتے تھے نا نہیں فنگر پرنٹس نہیں یاد یعنی کہ ان کو جیسے ہمارے ایک نادرہ والے کرتے ہیں انگوٹھا کا اسی طرح ویریفیکیشن وہ آپ تھام لگاتے ہیں تو تھام سے ہماری ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کی فیس ریڈنگ ہو گئی اس میں انہیں ایک جدید سسٹم نکالا ہے کہ جو بھی لوگ اس سوسیٹی میں رہیں گے ان کی فیس ریڈنگ ہو وہ جو ہی آئے اس میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اس میں انٹر آ جائیں گے اس میں ایک اہم چیز جو ہے انہوں نے مین ہمارے جو پاکستان میں سیکورٹی ایشو کے حوالے سے انہوں نے چیک کی ہے سیکورٹی کا پرابلم زیادہ تھا اس لیے انہوں نے اس سے بچنے کے لیے سیکورٹی خادشات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ کوئی بھی آدمی مشکوک ہے اگر سوسائٹی میں آ گیا ہے تو اس کو تین منٹ میں یہ ٹریس کر لیں گے اس کی فیس ریڈنگ ہو انویسٹر کو ہم یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ سب سے یہ اچھا پروجیکٹ ہے ایک سمارٹ سیٹی اور انٹرنیشنل لیول کا سمارٹ سیٹی ہے اور ہمارے پاکستان میں یہ پہلا سمارٹ سیٹی جو انٹرنیشنل لیول کا آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ایک نہیں ہے یہ تقریباً پندرہ پروجیکٹ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں اور اس میں جو انویسٹمنٹ لوگ کریں گے انشاءاللہ ان کو بہت بینیفٹ ہوگا اس کا جو آج کا ریٹ ہے اور اس کو ڈویلپ ہونے تک تقریباً ان کی پرائسیز ڈبل سے زیادہ ہو جائیں گے نہیں انویسٹر کو فیسیلٹیز جو ہوتی ہے نا اس کو ایک ادارے کی فیسیلٹی ہے اس میں جو پیچھے کمپنی ہے وہ ایک ناموار ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی کمپنی ہے ند وہ بھاگنے والے ہیں انہوں نے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ میگا پروجیکٹس عبیب رفیق نے کیا اور وہ انشاءاللہ کامیاب بھی کریں گے اس کو اور ان کی کوشش آئے کہ اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پر اچھا تھی تیسیلٹی تا میرے